آج سر کچھ سال پہلے اگر یہ بات ہوتی تو شاہد ہی کوئی اس بات پر یقین کرتا کہ دس سے بیس لاکھ والا جو سیگمنٹ ہے اس میں ماروتی سوزوکی کی بادشاہت ہونے والی ہے یا پھر ایسیو وی کے شیطر میں ماروتی سوزوکی جو ہے وہ نمبر ون ہو سکتی یہ سب باتیں کیونکہ چھوٹی گاڑیوں کا بڑے بازار کا شہنشاہ ہوا کرتا تھا ماروتی لیکن آج پرستیتی بلکل بدل چکی ہے اور آج نیکسہ کے آٹھویں سال میں پورٹ فولیو میں آٹھویں گاڑی کے روپ میں ایک ایسی گاڑی آ چکی ہے جس کی جو سٹارٹنگ پرائز ہے وہ ہے چوبیس لاکھ انترہ دار ششانگ سر ہمارے ساتھ بنے ہو ہیں ششانگ سر ایک تو بہت بہت مبارک بات اور ایک بلکل نئی کیٹیگری میں پہنچ چکے ہیں اور ایسیو وی میں باتشاہت کے ساتھ ایسیو وی میں تو سر پہلے ہی پرچم لہر آ رہے دیں کہ کہانی کہاں رکھے گی اور انبکٹو جو ہے اس کی آگر میں پوزیشننگ کہوں اور اس کی ماروتی کے لائن اپ میں کیا اہمیت ہے جی آپ نے بلکل درست فرمایا دیکھیں دس لاکھ سے نیچے کی جو گاڑیاں تھی اس میں ماروتی سزوکی تو پہلے بھی بزار کے لیڈر تھی ہمارا ساٹھ فیصد مارکٹ شہر ہے بزار کی اسے داری ساٹھ فیصد قریب ہے دس سے بیس لاکھ کی جو کیٹیگری تھی جیسے آپ نے ابھی فرمایا وہاں بھی ہم مارکٹ لیڈر بن چکے ہیں اور اگر آپ بائیس تیز کی بات کریں تو بننے نہیں جا رہے بن چکے ہیں دس سے بیس لاکھ کی کیٹیگری بھی ماروتی مارکٹ لیڈر ہے اب رجحان جو کنجومرز کا ہم نے دیکھا ہے اگر آپ پرائس کے متعلق بات کریں تو ان کا رجحان ہائر پرائس کی طرف جا رہا ہے جو پہلے پانچ سال پہلے دس لاکھ سے نیچے کی جو گاڑیاں تھی وہ پچاسی فیصد ہوتی تھی انڈسٹری کی اس سمیں وہ اٹھاون فیصد ہیں اور جو دیس لاکھ کے اوپر کی گاڑیاں تھی وہ قریب دو فیصد ہوتی تھی اس سمیں وہ آٹھ نو فیصد ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مارکٹ ہے وہ اس طرف جا رہا ہے اور چونکہ ہم نے دس سے بیس لاکھ کی کیٹیگری میں مارکٹ لیڈر بن چکے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ بیس لاکھ کے اوپر کی جو گاڑیاں اس میں بھی اپنے قدم بڑھائیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے انڈیٹو لانچ کری ہے اور اس سے نب وولیوم آج کی دیٹ میں اتنا نہیں ہے سیگمنٹ کا پانچ فیصد ہے بیس لاکھ کے اوپر سے میں نے بتایا لیکن ہمیں لگ رہا ہے یہ سیگمنٹ بڑھے گا اور وولیوم کا ایک ہمیں امپیکٹ آئے گا اس کے علاوہ جو اوورال برینڈ کی جو ہماری جو رب آف افیکٹ ہے وہ ہمارے ان برینڈز پہ بھی رہے گا فنٹیسٹک آپ نے کہا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے وہ بڑھنے والا ہے اب سیگمنٹ بڑھنے والا ہے بہت بڑی گاڑی ہے جو آپ نے وہ سیگمنٹ کے لیے نکال دی ہے تو اس بڑی گاڑی میں کونسی وہ پانچ بڑی باتیں ہیں جو کہ اسے جو کامپٹیشن موجود ہے اس سے الگ بناتی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سٹرانگ ہائیبریڈ گاڑی ہے اس کا مطلب اس کی فیول افیشنسی بہت بہترین ہے 23.34 کی اس کی فیول افیشنسی ہے سب سے بڑی بات ہے اس میں دو لٹر کا انجن ہے ای سی ویٹی ہے یہ اسی وجہ سے ایک سب سے اچھی چیز اس کی ہے کہ اس کا پرفارمنس جبردست ہے دوسرا چیز سے آپ دن دیکھا ہوگا اس کا سٹانس بڑا اگریسیو ہے اس کا ایک ریسٹ سٹانس ہے جو جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا ایسیوویز میں ہوتا ہے اور اس کا جو ویل بیس ہے وہ بہت بڑا ہے لیند اچھی ہے 4.7 میٹر کے اوپر ہے اس میں جو سپیس ہے وہ بہت ہے ایسیووی کی کفورٹ ہے ایسیووی کی سٹانس ہے یہ دونوں کا جو نشرن ہے اس کی ایک بڑی خاصیت ہے تیسری خاصیت اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا جو کنیکٹ ہے سوزو کی کنیکٹ اس میں سارے فیچرز ہیں جیسے آپ پینورامک سنروف لے دیجئے سوزو کی کنیکٹ لے دیجئے 360 کیمرہ لے دیجئے ونٹیلیٹڈ فرنٹ سیٹس ہیں آٹو زونز دو ہیں فرنٹ کے لیے بھی اور پیچھے کے سیٹے بیچ کا کمفر دیا کر دیکھیں بیچ کی سیٹس میں کپٹن سیٹ ہیں آخری سیٹ میں تین لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں بھی سفیشنڈ لیگ سپیس تو اس پیس کے کمفرڈ کے ساپ سے کنوینینس کے ساپ سے فیچرز کے ساپ سے ٹیکنالوجی کے ساپ سے پرفارمنس کے ساپ سے یہ بہترین اور میں کہتا ہوں اولہ ترین اور اول ترین بیٹھ کے لئے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کسٹمرز جرور اس کو اپنی پسندیدہ گاڑی بنائیں گے سب بڑی گاڑی کی بڑی باتیں تو سمجھ میں آگئے لیکن سب سے بڑا سوال بھی رہتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بازار میں 6800 قریب شاید بکنگ ہو چکی ہے اور اس لحاظ سے ویٹنگ جو ہوگی وہ کتنی لمبی ہوگی اور پروڈکشن کے لحاظ سے کیونکہ کئی سارے سوال ہیں کیونکہ آپ ٹویٹا کے ساتھ مل کر اس گاڑی کو بنا رہے ہیں تو اس کی جو آمد ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی نیکسہ کے پلیٹفورم پر کتنی زیادہ پہنچے گی اور کتنا انتظار ہوگا جی دیکھیں یہ بڑا آپ نے صحیف درست فرمایا کہ یہ سوال تو اہم ہے لیکن اس سوال کا جواب شاید میں اس سبقت آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آمد ہوگی اس پر ہمارا مسلسل جو ہے رابطہ رہتا ہے ٹویٹا سے کہ جو پروڈکشن ہوگا وہ کس طرح سے تقسیم ہوگا مارتی سزوکی کے لیے اور ٹویٹا کے لیے اور وہ جب ہمیں وہ مل جائے گی وہ جو نمبر ہیں جو عدد شمار ہیں وہ اگر ہم نے جب پتا چل جائیں گے اس سمیں ہم بہتر بتا سکیں گے کہ اس کی ویٹنگ کتنی ہے اور ہم کتنے والیومز کر سکتے ہیں تو فیلحال ابھی وہ بات چیز جاری ہے اور ہم زلد ہی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی ویٹنگ پیرٹ ایکزیٹ کتنی ہے اور کتنی گاڑیاں کا ہم وولیوم اس سے ہم امید کر سکتے ہیں سر اور جو قیمت دکھائی جاری ہے چوبیس لاکھ انہتر سے اور اٹھائیس لاکھ بیاری سار جو ایکشنل روم ہے کیا یہ قیمتیں لاغو رہیں گی یا صرف کچھ چنندہ گھراکوں کے لیے اس قیمت پر گاڑی کوتا رہا رہا ہے یہ دیکھیں یہ انٹرڈکٹری پرائیس ہیں اور یہ یہ اس بات پر آگے کا کیا پرائیس ہوگی یہ تو کئی کئی ایسے نکتے ہیں جس پر یہ مشروع ہے کمالٹی پرائیسز کیس طرف جائیں گی اس میں اوورال ڈیمانڈ کیسی رہے گی اور کئی ایسے نکتے ہیں جس پر جو اس کو ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ یہ پرائیس آگے کی کیا ہوگی پت ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ انٹرڈکٹری پرائیس ہیں اتنی بہترین گاڑی اور اس سیگمنٹ میں میرے سب سے یہ پرائیسز بہت ہی کمپیٹیٹیو شرشانگ سر بڑی ساری چیزوں کی آج بات ہوئی تھی اس میں آپ نے دو چیزیں تو بڑی کلیر کر دی کہ SUV میں بادشاہت ملنے والی ہے لائن وائز اگر چلیں اور UV کے بازار میں آپ چہہنٹس ہیں ایریکٹر کے بازار میں بھی آپ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے اس کا اپنے پانچ گاڑیاں دو ہزار تیزی سے کتیز تک کئی ہیں کیا اس کے بارے میں چھے گاڑیاں کئی ہیں ہم نے دو ہزار تیزی سے کتیز تک اور جیسے آپ نے درست فرمایا ہمارا اس پہ بھی نظر ہے اس سیگمنٹ پہ ہم نے اپنی پہلی گاڑی اگلے سال ہم لے کے آ رہے ہیں EVX اور وہ ایک میڈ SUV گاڑی ہے اور دراصل اس سمیں قریب دو دو ڈھائی فیصد ہے اوورال مارکٹ کا EV اور اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کاسٹ آف ایکیوزیشن ہے وہ EVز کا بڑا ہائی ہے اور ابھی چارجنگ انفرسٹرکچر پوری طرح سے ڈبلپ نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم ہمارا یہ انداز ہے کہ اگلے سال جب ہم اس گاڑی کو لے کے آئیں گے تو EV کا جو اڈاپشن ہے وہ ہمارے ملک میں بہت تیجی سے بڑے گا اور جب ہم چھے گاڑی لے آئیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اس سیکٹر میں بھی اچھی پوزیشن لاسا یعنی سر خبروں میں ہمیشہ بنے رہیں گے لیکن ایک آخری سوال سر کیونکہ ہائیبریڈ جو ہے سٹرانگ ہائیبریڈ اس گاڑی کا بہت بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے ہائیبریڈ کی طرف سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ باتیں صرف الیکٹرکی زیادہ ہو رہی ہیں ہائیبریڈ کو لے کر سرکار کی طرف سے کس طرح کے سپورٹ مل رہے گی جو پچھلے سپورٹ تو وہ آگے نہیں دکھ رہے ہیں اور ان کا نا ملنا یا ہائیبریڈ کو لے کر جو سوچ اس وقت بن رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا ہائیبریڈ ایک بہت اچھا آپشن ہے خاص کر اگر آپ انوائرمنٹ کے نظر سے دیکھیں کیونکہ اس کی فیول ایفیشنسی بہت جبردست ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہائیبریڈ میں گاڑیوں میں دو طرح کے سپورٹ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جو وفاقی ہوتا ہے سنٹرل گورنمنٹ اور ایک ہوتا ہے جو صوبائی ہوتا ہے جہاں پہ روڈ ٹیکس اور ریجٹیشن ابھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کئی ایسے صوبے ہیں جہاں پہ روڈ ٹیکس اور ریجٹیشن ٹیکس میں ہائیبریڈ کو ایک ریایت دی گئی ہے اس لیہا سے بہت اچھا ہے جہاں تک بفاق کا سوال ہے جو سنٹرل اس کا سوال ہے وہاں پہ ہم امید کرتے ہیں کیونکہ اس کی فیول ایفیشنسی اچھی ہے انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے وہاں شاید کچھ ایکسٹرہ سپورٹ مل جائے ہائیبریڈ کے لیے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس تیمائی میں اور جو الیکٹرک وہیکل سے ایویز کی جو سید ہے میں پیسنجر وہیکل کے حوالے سے بول رہا ہوں وہ قریب اکیس ہزار ہوئی ہے تو کافی نزدیک آگئی یہ ہے ہائیبریڈ اور ایویز لیکن مجھے امید ہے کہ دونوں سیکٹر اچھے بڑھیں گے اور ہم دونوں سیکٹر میں پارٹیسپیٹ کریں گے کیا بات ہے ہائیبریڈ اور ایویز دونوں کو بڑھنا ہے اور جس طرح کے پروجیکشن دیکھنے کو ملے ہم اور آپ کافی بزی رہنے والے آپ ہمیں بزی رکھنے والے شکریہ اور نیکسا کے آٹھ میں سال کے لئے اور اس آٹھ میں پروجیکٹ کے لئے آپ کو مبارک بات شکریہ بہت شکریہ موسیقی